نمسکار نڈی ٹی وی مدی پردیش شتیز کر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں عمرتی باری باندھوکر ٹائگر اصاب میں ہاتھیوں کی موت کے معاملے میں سرکار کا رویہ سخت ہو گیا ہے دو ادھیکاریوں کو رویوار شام نلمبت کر دیا گیا وکی منتری ڈاکٹر موہن یادور نے ہاتھی ٹاسک فورس کے گٹھن کے نردیش دی ادھر جنڈو کے ایک حملاور ہاتھی کو بھی رسکیو کر لیا گیا ہے جو کی جنڈ کے ایک حملاور ہاتھی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے جس نے جو کی کافے ہنسک ہے اس کا رسکیو کر لیا گیا ہے ایک خاص رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس سے آپ سمجھ پائیں گے ستی کیا کچھ ہے بھارتی ون سیوہ کے عدیقاری گورو چودری اور سہایک ون سنگرکشک فتح سنگ ننامہ سرکار کو لگتا ہے باندھو گڑھ میں دس ہاتھیوں کو بچانے میں ان دو ادھیکاریوں نے لاپروہی برتی فتح سنگ ننامہ نے سکشم نترتو نہیں دیا سارا کام ادھنستوں پر چھوڑ دیا گورو چودری سوچنا ملنے پر بھی چھٹی سے نہیں لوٹے موبائل بند رکھا باغوں کے گھر باندھو گڑھ میں کچھ سالوں پہلے ہاتھی مہمان بن کر آئے پھر بساہٹ ہوئی لیکن پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا اس نے یکا یک ہاتھیوں کے اس گھر سے دس سے پندر فیصد ہاتھی کم کر دیئے پہلے پرابندن نے کہا دیا زہریلے کودو کٹکی کا یہ اثر ہے پرثم درشتیہ تو کودو کے قرآن ایک مائکو ٹاکسین ہوتا ہے جو فنگل اٹیف ہوتا ہے اس کے قرآن ہونے کا ابھی اندیشہ ہے اس کے علاوہ اس کے پی ایم کے بعد پورے وزراہ بھیجے گیا ہے ان کی سب کی جب سائنٹیفک ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد میں کنکلوجن ہوگا آننفانن میں کھیتوں سے فصل ہٹا دی گئی کٹی فصل کو جلا دیا گیا حیران پریشان کسان کہہ رہے ہیں وہ آج بھی وہی کودو کھا رہے ہیں دوسرہ ہم بچپن سے جب سے ہمارے دادہ پردادہ رہے کھیتی کرتے آ رہے ہیں ہمارے لئے وہ یامری تھے سر اس میں آج تک ہم نے کچھ ریاکسن نہیں دیا کودو ہم کو آج بھی جو کودو یہاں سے لے پر رکھے ہیں اس کو سام صبح ماہ ویسی بھی کھاتے ہیں وہی کودو کھا رہے ہیں وہی کودو کھا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہاتھی وہ ہاتھی کھائے ہیں تو مطلب کودو کھائے ہیں جاؤں کہتے ہیں کودو کھائے سے مار گا کسانوں پر مار دھوری پڑی فصل خراب ہوئی اب تیرہ ہاتھیوں کے جھنڈ میں باقی بچے ہاتھی حملہ کر رہے ہیں دیورا گاؤں میں ایک ہاتھی نے چار لوگوں کو کچھل دیا دو کی موت ہو گئی دو گھائل ہیں در چھے واجے صبح وہ باہر گئے تھے تو بولے کہ یہاں تنگ کی میں چڑھے تھے لڑکی کے ہاتھی دیکھ رہے تھے ہاتھی آیا تو ساکھی بس ملی ان کی دن میں رہے تھے دھونتے دھونتے وہیں پایا تو سب لوگ کچھل ڈالے تھے مرے گاؤں میں دیسے کم آمار ہے ابھی بھی کچھ تو پتہ نہیں میرے کو فون کیا گیا تھا تمہارے بھائی کو یہ ہاتھ میں کچھر بیا ہے ہاتھ میں خراب بھویش میں ایسا نہ ہو انسان اور ہاتھی دونوں ساتھ رہ سکیں اس لئے سرکار نے کچھ اہم فیصلے بھی کیے ہیں ہمارے لئے ہاتھی ٹاسک فورس بنا کر کے ہمارے باقی رنی پرانیوں کے ساتھ ان کے کیسے کیا کیا کرنا چاہیے کیسے کیسے ساوڑھانی رکھنا چاہیے اس لئے درے کے پالے میں یوگینا بنانے کا بھی ہمیں مینے کیا ہے جس میں ہمیں راجوں کی بیسٹ پریکٹسز کو سامل کیا جائے گا اور جو ہاتھیوں کے بڑے راجیں ہیں اکر سے کرنا ٹک اور کیرل یہاں ہم اپنے اتھیکاریوں کو پھیجیں گے مجدی کے بھویشے کے باہر کے ہمارے جو میدانی علاقے کی جو فسلے ہیں اس میں سولر فنسنگ یا سولر پینل کی فنسنگ کرا کر کے ان کی فسلے سوڑک چکتر ہیں تاکہ ہاتھی فسل نسٹر نہ کر پائیں ہاتھی مطر کے بھی ایک دل بنانے کا مینے کیا تاکہ بفار چھتر میں گرامنٹ سمدھائے کہ بھاگواری ہاتھی اور ماناو کے سہستیت کو ستھائی کر سکے ان کو سنیشت کر سکے تاکہ یہ ایک دوسر کے ساتھ جینا سکھنا پڑے گا اب یہ پٹو سکتے ہیں اپنے ابھی جنہانی کو لے کر بھی آٹھ لاکھ رو پیا پتی ویکتی جو ہم دیتے تھے اس کے لئے پچیس لاکھ رو پیا پتی ویکتی کی کارم بک کرنے کا مینے کیا جو دو بکتی ایک ساتھ دربتنا گھٹی ہے ان کے ابھی گاؤں پر وہی ہم نے یہ اس ورستہ سے جوڑا ہے جو اکیلا ہاتھی گھونتے ہیں یا ایسے جو دل سے الگ الگ اس سے مجھاتے ہیں تو ان کو روڈیو ٹرین کا بھی ایک مہم میں کیا ہے تاکہ ہاتھیوں کی گھٹیوڈیو کو نظر میں رکھا جاسکے ویسے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے دوہزار بائیس میں باندھو گھڑ میں ایک ہاتھی کی سندگد موت کے بعد اس کے شب کو جلا دیا گیا شب جلانے کے آروپ میں بن بھا کے تین کرمچاری سسپنٹ بھی ہوئے تھے جھارکھنٹ چھتیز گھڑ کے راستے باندھو گھڑ ہاتھیوں کے آنے جانے کا ایک پراکرتک روٹ تھا ویسے اب ہاتھیوں نے وہاں پر اپنی بساہت بسالی ہے لیکن دس ہاتھیوں کے موت سے اس بساہت پر سوال اٹھ رہے ہیں کچھ مہینوں پہلے انڈی ٹی وی نے باندھو گھڑ میں باگو کی موت پر جو رپورٹ دکھائی تھی اس کے بعد ایسے ہی ہنگامہ مچا سرکھیاں بنی سوال جواب ہوئے پھر سب شانتی اب سوال ہاتھیوں کی موت پر ہے جواب بن منتری کو دینا تھا وہ اپنے اپ چناؤں میں ویست ہیں ادھیکاریوں نے پہلے کہہ دیا کودو کھٹکی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن بتانا بھول گئے کہ کیا کیوں ایسی ریسرچ ہے یا اگر انہیں پتا تھا کہ کودو کھٹکی زہریلی ہو سکتی ہے تو بچاؤ کے لئے انہوں نے کیا کیا کل ملا کر کئی سوال ہیں اور جواب ابھی نہیں مل رہے کیونکہ دو سال پہلے بھی وہاں سندگت پرستیوں میں ایسی ایک ہاتھی کی موت ہوئی تھی اور پھر سارے ماملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش ہوئی وہ مریہ میں اپنے سیوگی اجازہ اور بھوپال سے کیامرہ پسندرزوان خان کے ساتھ ہنوراگ دواری انڈی ٹی وی چھتیز گھڑ میں کرنٹ لگنے سے ہاتھیوں اور باقی جنگلی جانواروں کی موت ماملے پر بلاسپور ہائی کھوٹنی سوتا سنگیا لیا ہے ساتھی چیف جسٹس رمیش سنہاو جسٹس بی ڈی گرو کی بینچ نے ماملے میں سنوائی کرتے ہوئے چھتیز گھڑ کے ارجا میں بھاگ کے سچی ہو اور چھتیز گھڑ راج ودوت وطرن کمپنی کے مینیجنگ ڈیریکٹر کو ماملے میں شپت پتر داخل کرنے کے نردیش دیئے ساتھے کوٹنے ونیجیو کی سرکشہ کے ساتھ ساتھ اوید روپ سے لگائے جا رہے بجلی کے تاروں کے مدے پر چنتہ بھی جتائی ماملے میں اگلی سنوائی بیس نومبر کو ہوگی حال ہی میں رائے گھڑ کے گھڑ گھوڑا ون پرشیتر میں کرنٹ لگنے سے تین ہاتھیوں کی موت ہو گئی تھی